اسلام علیکم میں ہوں سپنا شاہ اور اس وقت ہم موجود ہیں کینگ آف پٹھوار کے سیٹ پہ اور یہاں ٹی وی جو ہے ہمارے چینل کے لیے کینگ آف پٹھوار کے لیے ایک ڈراما شوٹ ہو رہا ہے بہت اچھی کاسٹ ہے آپ ضرور دیکھئے گا کینگ آف پٹھوار اگر آپ کو ہماری سٹوریز اچھی لگیں تو آپ سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ اگر آپ اپنی رائے کا اظہار کریں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ آپ کو کس قسم کی سٹوریز چاہیے تو ہم آپ کی پسند کی سٹوریز بھی وہ بھی شوٹ کریں گے اور اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ہمارے جو آنر ہے سی اے زہور شاہ صاحب ان سے کنٹیکٹ بھی کیجئے گا تاکہ ہم آپ کو نئے نئے ڈرامے میں اور نئے نئے آنیول سٹوریز میں ایز آرٹسٹ کاسٹ بھی کر سکے جی زہور شاہ صاحب کیا کہیں گے آپ یہ اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریہ سے اسٹینل کینگ آف اٹوار کی شوٹنگ ہو رہی ہے تو ہم میرے ساتھ میرے رائٹ سائیڈ پہ بیٹھیں ہیں میڈم سپنا شاہ اس کے بعد میڈم رجوانہ پھر ہمارے جو رائٹر ہیں جو ڈرامے میں جان ڈالتے ہیں اسلام بٹی صاحب پھر یہ ایک فلایپر بیٹھے ہیں مقبول صاحب جی آپ یہ مت سمجھئے گا کہ یہ کوئی ہم پولیس والے ہمیں پکڑنے کے لیے آئے ہیں نہیں یہ ہماری سٹوری کا حصہ ہے جو ہم آپ کے لیے ابھی ڈراما جو شوٹ کر رہے ہیں اس میں یہ پولیس والے جو ہیں وہ اپنے برپور کردار اپنی پرفارمس دکھا رہے ہیں تو آپ ضرور انجوئے کریں گے ان کی پرفارمس کو جی شاہ جی آپ کیا کہیں گے اب اس کے ساتھ ہمارے بہت ہی اچھے آرٹسٹ بزرگ آجی قیوم صاحب بیٹھے ہیں پھر ہمارے ڈی او پی ڈاکٹر آزر صاحب جو گجرد خان سے تشریف لائے ہیں تو ابھی میں بلا تاخیر میڈم رزوانہ کو دیتا ہوں وہ اپنے کمنٹس دیں گی جی رزوانہ جی کیسی ہیں آپ کیا فیل کر رہی ہیں اسلام علیکم جی میں ہوں رزوانہ خان میں ملکل ٹھیک سپنا جی بہت شکریہ جی آج ہم کنگ آف پٹھوار کے سیٹ پہ ہیں نئے ڈرامیک ریکوارڈنگ سٹارٹ ہے تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کنگ آف پٹھوار کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا کوشش کرتے ہیں کہ اچھے اچھی سٹوری لے کے آئیں لیکن جیسے سپنا جی نے کہا کہ اپنے کمنٹس آپ ضرور دیجئے گا کہ اگر کوئی کمی پیشی ہو تو ہم اسے دور کرنے کی کوشش کریں اور ہمیں یہ آئیڈیا ہو جائے کہ آپ کس قسم کی سٹوری چاہتے ہیں تو ایک بار پھر کنگ آف پٹھوار کو دیکھنا کبھی نہ بھولئے گا اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا تینکیو جی جی اسلام بھٹی صاحب کی طرف جاتے ہیں دیکھتے ہیں اسلام بھٹی صاحب کیا کہتے ہیں جی اسلام بھٹی صاحب جو ہے وہ ہمارے بہت بڑے رائٹر ہیں سٹیج کے ٹی وی کے ریڈیو کے انہوں نے بہت اچھی اچھی سٹوریز لکھی ہیں اور آپ کنگ آف پٹھوار کے لیے بھی آپ کے لیے زبردست سٹوریز لکھ رہے ہیں تو بات کرتے ہیں اسلام بھٹی صاحب سے جی اسلام علیکم ہم یہاں اس وقت رواد کے علاقے میں ریکارڈنگ کر رہے ہیں اور ہمارا جو محول ہے وہ بلکہ فیملی والا ہے اور ہم انجوائی کرتے ہیں کوئی ٹینشن نہیں لیتے ہیں اور خوشگوہر محول میں کام کرتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ جو وقت ہمیں دیں ہم اس کے جواب میں آپ کو مایوس نہ کریں تو یہ ہے کہ مجھے خوشی ہے کہ مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگ اسے پٹھوار کنگ آف پٹھوار کو پسند کر رہے ہیں اور ہمارا پروگام دیکھ رہے ہیں اور اس وقت بہت بہت بڑا محول بنا ہوئے اس وقت تو آپ بھی انجوائی کریں بلکل یہ دیکھیں بہت بڑا محول بنا ہوئے ہیں ہمیں ابھی بھوک لگی بھی ہے اور ریکارڈنگ میں تھوڑا سا وقفہ ہے تو ہم چائے اور پاپے کھا رہے ہیں یہ دیکھیں پاپے یہ دیکھیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھوک کے ٹائم کچھ بھی اچھا لگتا ہے اس وقت پاپے جکین کریں اتنا مزہ کھار رہے ہیں بھوک کے ٹائم کہ اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہ ملے لیکن پاپے ضرور کھانے چاہئے ہیں اسلام علیکم جی میرا ناں جی کیوں میں جی تے کپٹن سروش شاہید سنگوری ناں میرا تعلق ہے تے سارے میمان آئے سارے تے لوکیشن تے آئے نہیں تے اس علاقے کی سب تو بڑا عزاز جڑا ہو پہلا نشانے آدھر پاکستانا جڑا کپٹن سروش شاہید صاحب تے سارے میمان سارے آئے دل نہیں ہے گھرہ یہ نہ لینا نہ چاچے پاپیا نال پہ ہوئے می کی چاچہ پہ سمجھو نہیں دیکھیں آپ چاچے ہیں چلیں جی دیکھتے رہیے دیکھتے رہیے کنگ آپ پٹھوار لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور آپ کمنٹس بوکس میں اپنے کمنٹس کی جو ہے وہ ضرور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو کس قسم کی سٹوریز چاہیے اور انشاءاللہ آپ سے نئی نئی سٹوریز آپ کو دکھائیں گے تو نعرہ لگاتے ہیں پاکستان زندہ باد